حضرین پاکستان کیگٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے مشہورہ دیا ہے کہ پاکستان کے گربو یعنی پی سی بی کو تینوں فارمیٹس کا ایک کپتان آناؤنس کرنا چاہیے تاکہ یہ کپتانی کی لڑائیاں ختم ہو جائیں شاہد افریدی نے اسپورس آکیڈمی پروجیکت کے مقعبے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کومیک اکر ٹیم کا ایک کپتان اگر بن رہا ہے تو پی سی بی کو اسے دو تین سال کے لیے منتخب کر دینا چاہیے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ کسی کو نائب کپتان بنانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں کپتان کسی وجہ سے میچ میں نہ ہو وہاں نوکے کو دیکھ کر کسی خلاڑی کو بھی کپتان کی ذمہ داری دے سکتی ہیں میں واضح رہے کہ اس وقت پاکستان کی ٹی ٹوائنٹی ٹیم کی کپتانی شاہین افریدی کے پاس ہے جبکہ ویکر کی پر بیٹر محمد رزوان ان کے نائب کپتان ہے اسی طرح کومیٹ ایس کے کپتان شان مسود ہیں جبکہ دورہ آسٹلیا میں شاہین افریدی نائب کپتان دیباب ریزن کی کپتانی سے ریٹائرمنٹ کے بعد ونڈے ٹیم کی کپتانی ابھی تک کسی کو نہیں سوپی گئی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا